بلکہ ہم کس پڑھیں گے ہم ایکسپورٹ پر پڑھیں گے ایکسپورٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم مال بھال بیج رہے ہیں ڈالر ایک پاکستانی ایک سو بیس روپے کا فرض کریں ہے یا اب اس وقت کر ایک سو ساٹھ روپے کا تو اس کو ایک ساٹھ کر دیجئے ایک سو ساٹھ روپے کا ہے فرض کریں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں امریکہ چاوڑ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ایک کلو ایک ڈالر کا اور ویٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں دو ڈالر میں ایک کلو منگو ایک کلو چار ڈالر لیتے ہیں کیا ہوگا ہمچ بھی گیٹ ایکسپورٹ آف رائز سو ایو ایس سے اگر ایکسو بیس کے پاکستانےUND دیکھیں تو ہم ایک سو بیس روپے ملیں گے ڈالر کا ریٹ ایک سو بیس رو اور 160 رو پہ ہے تو 160 رو پہ ملیں گے اجھا اگر ہم اس کو ایکسپورٹ کریں اس کو ویٹ کو ویٹ دو ڈالر میں ہم سے امریکہ خریدتا ہے تو امریکہ ہمیں کتے دے گا ایک سو دو ڈالر دے گا امریکہ ہمیں کتے دے گا دو ڈالر کتے دے گا برابر ہوں گے 120 120 214 ٹھیکی نا اور اگر مانگو ایکسپورٹ کریں گے تو ہمیں مانگو کتے کے ہیں 4 ڈالر کا ہے ایک کلو ہے امریکہ میں کتنے دے گا 120 120 120 120 480 روپائے دے گا اگر 120 ریٹ ہے اور یہ سی کو 160 کر دیں اگر آپ ریٹ بڑھ جاتا ہے ڈالر کا تو امریکہ ہمیں کتنے دے گا 120 کی جگہ 160 روپائے ہمارے تو مزہ ہو جائیں گے اور یہاں پہ کیا بلے گا 240 کے بجائے 120 120 120 یعنی 300 60 روپائے ملیں گے اور اس میں کتنے ملیں گے 160 160 640 روپائے ملیں گے تو ایکسپورٹر کو کرنسی کے گرنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے ایکسپورٹر تو خوش ہوتا ہے جو امپورٹ کر رہا ہوتا ہے جو پاہر کی چیزیں مگا رہا ہوتا ہے امریکہ سے چیزیں مگا رہا ہوتا ہے اس کو نقصان ہوتا ہے لیکن کرنسی کے گرنے سے جو پاکستان سے مال بہار بیج رہا ہے اس کے تو ایش ہو رہے ہیں نا دیکھیں نا 120 روپائے ملنا اچھا لگے گا یا 160 زہر بات 160 روپائے اچھے تو کرنسی کی ویڈیو گرنے سے ایکسپورٹر کو فائدہ ہوتا ہے ایکسپورٹر کہتے ہیں اس آدمی کو جو پاکستان کا مال بہار بیچتا ہے ایمپورٹر وہ ہے ایمپورٹر جو پاکستان میں بہار کا مال لے کے آتا ہے کرنسی گرنا اس کا مطلب کوئی بری بات نہیں ہے لیکن آپ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں تاکہ آپ کے ملک کے لوگوں کو فائدہ ہو آپ کا ہر آدمی ایکسپورٹ کرے لکڑی چاول دال تو آپ کو پیسہ فائدہ ہوگا کرنسی گرنے سے دوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے بہت ایکسپورٹر خوش ہوتے ہیں جب کرنسی گرتی ہے سمجھ مانگیا نہیں آپ دیکھتے ہیں اور آگے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں ایکسپورٹ میں ہم رہی رکھتے ہیں ایکسپورٹر یہ ڈالر ایک کلو رائس ایک ڈالر کا ہے امریکہ میں دیتا ہے اور ویڈ کے لیے امریکہ دو ڈالر دیتا ہے اور بینگوں کے لیے چارڈ ڈالر دیتا ہے اگر ریٹ ایک سو بیس ہے تو ایک ڈالر ہے تو پھر کیا ہوگا دیکھیں دیکھیں کیا ہوگا کہ جب ایک چاول آئے گا اور ایک سو بیس کے ریٹ پر آئے گا امریکہ کا ایکسچینج ریٹ ہمارا جب امریکہ اور پاکستان کی کرنسی کا ایک سو بیس روپے کا ریٹ ہے ہمیں جو مال میں میں مثالی طرف چاول ایک کلو باہر بھیجوں گا تو مجھے ایک سو بیس ملے گا لیکن ایک سو بیس کی بجائے اگر ہم اس کو بڑھا دیں جو آج کل ریٹ چل رہا ہے ایک سو ساٹ تو میں جب ایک کلو چاول بیچوں گا تو ایک سو بیس روپے نہیں ملیں گے بلکہ مجھے ایک سو ساٹ روپے ملیں گے ابتہ میں خوش ہو جاؤں گا اور اگر کم کر دیں تو مجھے ایک کلو چاول بیچنے پہ امریکہ سو روپے ملیں گے ابتہ رونے لگوں گا اور اگر ڈالر دو سو ہو جائے تو مجھے ایک کلو چاول پہ کتنے پیسے ملیں گے دو سو دو ڈالر کا مطلب ہو گیا دو سو دیکھ رہے نا یہ سارے چیزیں سمجھیں تھوڑا سا دیر رکھیں سمجھیں تو کیا دکھا آپ نے اگر دو کیجی ایک کلو آٹے پہ دو ڈالر کھائے ٹھیک ہے اور ریٹ ایکچینج ریٹ کیا آپ کو ایک سو بیس روپے ہیں تو ایک سو بیس ایک سو بیس کتنا ہوگا دو سو چالیس ملے گا لیکن ایک سو ساٹ کر دیں گے تو کتنا ہوگا ایک سو ساٹ ایک سو ساٹ تین سو بیس روپے ملیں گے تو یہ زیادہ اچھا نہیں دو سو چالیس اچھا ہے ایک سو بیس اچھا ہے اور اگر اور کم کر دیں اگر کم کر دیں ریٹ سو ڈالر کر دیں ایک کلو چاول پہ کتنے ملیں گے دو ڈالر کے حساب سے دو سو روپے اور چار سو ریٹ دو سو روپے کا ریٹ کر دیں دو ڈالر کتنے ہو جائیں گے چار سو روپے ملیں گے میں تو بہت خوش ہوں گا ایک کلو آٹے پہ چار سو روپے مل رہا ہی مرگو مہنگو ایک کلو پہ ایک کلو چار ڈالر کا ہے اگر ہم ایک سو بیس حساب سے بیچی ہیں تو ہمارے ہر کے زیونyun technologicalنتمتا ہے ایسا ڈالر اربی ہر سر مجھل ہے اور سو کے سب سے بیچیں ایک کلو اور ایک ڈالر ملے گا تو چار سو روپے ملے گی بہت کم ہے اور اگر دو سو روپے ہو جائے تو آٹھ سو روپے ملیں گے یہ فائدہ ہے نا ایکسپورٹر بڑا خوش ہوتا ہے کرنسی گرتی ہے ایکسپورٹر خوش ہے ایمپورٹر رو رہا ہے لیکن ہمیں دونوں کے لئے کے چلنا ہے نا یا تو یہ کریں میں تو کہتا ہوں اور کم گا ایک سو ساٹھ ہے نا ایک سو ساٹھ کا چل رہا ہے ڈالر آپ اس کو پانسو کا ڈالر کر دو ایک ڈالر بڑا ورے پانسو کے اتنا گرہ دو اتنا گرہ دو پانکستانی روپے کو لیکن اس کی پھر پھر یہ کرو ایکسپورٹ کرو ہر چیز ایکسپورٹ کرو پھر بہار سے مت مگاؤ پھر بہار سے مگاؤ گئے اگر پانسو کر دوگے نا ایک ڈالر کے بدلے پھر پانسو روپے دینے پڑیں گے ابھی ایک دلال کے بدلے ایک سو ساٹھ روپے دینے پڑنا ہے نا پھر پانسو روپے دینے پڑیں گے سوچ لو امپورٹ کو ختم کرو اپنی چیزیں بناو پاکستان میں انڈسٹری لگاؤ گے اور اس کو ایکسپورٹ کرو تو تو اچھا ہے لیکن ہم امپورٹ کرتے ہیں تیل ہم پاکستان میں پیدا نہیں کر سکتے تیل تو امپورٹ کرنا ہے بہار سے مگانا پڑے گا بہار پیسے دینے پڑیں گے ہمیں ٹھیک ہے نا ہم لوگ کپڑے بھی بہار سے امپورٹ کرتے ہیں پاگل پنہ ہے جاہل ہیں ہم لوگ ہم کھانے پینے کی آئٹمیں بہار سے امپورٹ کرتے ہیں اپنے ملک بہت بڑا ملک ہے امریکہ سے زیادہ اچھی چیزیں ہمارے ملک میں ہم پاکستان میں جو چیزیں بنتی ہیں وہ جینٹیکل نہیں ہوتی ہیں جینٹیکل مطلب ہے وہ آرٹیفیشل نہیں ہوتی ہیں امریکہ میں دوسرے ممالک میں جینٹیکل ہوتی ہیں بیچ سے پودا نگالتے ہیں پودے سے جو پھل ہوتے ہیں سب جینٹیکل ہوتا ہے پاکستان میں سب آرگینک ہے پلیز پاکستان میں پیدمال بناو اور ایکسپورٹ کرو دنیا بھر میں اور کماؤ